نور مقدم کے کیس کے ملزموں کو کسی قیمت میں نہیں چھوڑیں گے اور میرا بس چلے تو میں اس کو گولی مار دوں لیکن ایک بات میڈیا سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فاگل لوگ ایسے واقعات کرتے ہیں ان کو زیادہ مت دکھائیں افغان سفیر کی بیٹی کے ٹیکسی ڈریفروں کو آئی جی کو کھائے کے چھڑوا دیا ہے وہ بالکل بے گناہ جس دن افغان کے انٹیریر منسٹری آئیں گے ہیں ان کو سارے ڈاکومنٹ دیکھائیں گے وہ اب مانگ رہے ہیں ڈاکومنٹ یہ فارن آفس کا کام ہے ہم نے فارن آفس کو ساری انویسٹیگیشن اور ساری جو ریکارڈنگ ساری ویڈیو کوریش دے دی ہے میں نہیں بھیج سکتا ان کو یہ فارن منسٹری کا کام ہے اور اس بچی نے جو سفیر کی بیٹی ہے بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں سب کو چاروں کے چاروں کو پیسے بھی دیئے اور ٹپ بھی دی کل جو فائرنگ ہوئی لال اولی پہ ایک بچے کو لگی تئیس تاریخ کو بھی ہوا ہم کوئی گھبرانے والے لوگ نہیں ہیں ہماری گلی میں پانچ شہید ہیں جو میری جان بچاتے ہوئے تین دفعہ مش پہ حملے ہوئے سو وزیر داخلہ کو تھرٹ ضرور ہے لیکن میں میڈیا کا خاص طور پر مشکور ہوں کہ انہوں نے کل میری درخواست پر اس بات کو زیادہ کبرج نہیں دی کیونکہ اس سے پینک پھیلتا ہے راولپنڈی اور اسلام آباد حساس شہر ہے ایک سو نوے کیمرے اور لگانا چاہتے ہیں اور ویسے تو پانچ سو کی ضرورت ہے راولپنڈی اسلام آباد سارا کبر ہو کیونکہ راولپنڈی اور اسلام آباد دونوں بڑے حساس ہیں ایک کے ساتھ ہمارے عام عظیم فوج کا ایڈپورٹر ہے اور ایک کے ساتھ سارا ڈپلومیٹک سیکشن ہے میں تو بہت پہلے کہہ چکا تھا کہ نون سے شین نکلے گی اس وقت لوگ میرا مزاق اڑاتے تھے اور میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی دوسرے نمبر پہ ہوگی اور نون لیگ تیسرے نمبر پہ ہوگی ویسا ہی ہوا ہے اور میں نے پچیس سیٹیں کہا تھا پی ٹی آئی چھبیس لے گئی ہے اور میں نے دس کہا تھا پیپلز پارٹی گیارہ لے گئی ہے پانچ سی میں نے جو نون کے بارے میں کہا تھا اور یہ وزیر اعظم کو پتا ہے کہ وزیر اعظم ازاد کشمیر کون آ رہا ہے اور کیبنٹ کون سی بن رہی ہے سندھ میں اگر یہ لاکڈاؤن کریں گے تو اپنے لیے خود نقصان کریں گے اگر اس طرح کا لاکڈاؤن کریں گے ساری دنیا نے عمران خان کے سمارٹ لاکڈاؤن کو اپریشیٹ کیا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں اگر تو آپ عمران خان کے لاکڈاؤن کو کاپی کریں لاکڈاؤن سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کووڈ نائنٹین جو نیا یہ ڈیلٹا ہے اس کے خلاف اب دیکھیں ہزاروں لوگ آپ بیٹھے ہیں کسی نے ماسک ہی نہیں پیانا ہوا سو اس کی اتیاد بڑھتے ہیں پاکستان اور چین کے تعلقات حمالیہ سے بلند ہیں دنیا کی کوئی طاقت ہمارے تعلقات کو خراب نہیں کر سکتی اور یہ ساری قوم چین کے ساتھ کمیٹڈ ہے یہ ساری قوم جو ہے وہ چین پر اعتبار کر دی ہے اور بعض طاقتیں سازش کر رہی ہیں کہ پاکستان چین کے تعلقات اور سی پیک کو خراب کیا جائے یہ کبھی خراب نہیں ہوگا اور ہم اس پہ کائیں